اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سے قریب ہونے کی وجہ سے خود جج کے ہوتے پر فائز تھے تو دوسری طرف شریعت و طریقت کے امام تسلیم کے جاتے تھے آپ کے فیضان نظر کے رخ سے سرزمین ہند ہی محدود نہ رہی بلکہ یہاں سے بڑھ کر عرب ایران و افغانستان پھر آپ کا فیضان نظر پھیلا ہوا نظر آیا اس فیضان سے علماء مشایخ اور مسلمان ہی مستفیض نہیں تھے بلکہ غیر مسلموں نے بھی کثیر تعداد میں آپ سے فیدہ اٹھایا جب چراغ ربانی مولانا محمد کامل نومانی ولد پوری علی رحمت رزوان لکھنے پر آئے تو اردو، عربی، فارسی اور ہر ایک زبان میں متعدد کتابیں تصنیف کی نظم و مسلمی تو دیکھئے کہ قزیم شاعر کی صورت میں جلوہ گر ہوتے ہیں آپ کے نظم و نصر سے عشق خدا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جھلک نظر آتی ہے آپ کی پوری زندگی یادِ الہی میں گزری خدمتِ خلق آپ کا شیوہ رہا آپ کا اسمِ گرامی محمد کامل اور لقب میں غسل وقت، شراغِ ربانی وغیرہ آپ کے محسوس القابات اور خطابات ہیں اور آپ کا کامل تخلص تھا نومانی آپ کے خاندانی نسبت کے وجہ سے آپ کو نومانی کہا جاتا تھا اور پوراں دادا عرفیت تھی اچیس محرم الحرام بارہ سو چھتیس اجری پر مطابق دو نومبر اٹھارہ سو بیس اسوی کو جمعیرات کی دل اس خاندانی گیتی پر آف رونقف روز ہوئے مولانا محمد کامل نومانی ولد پوری علیہ رحمت رزوان کے والدے کی رامی کا نام امام علی اور دادا کا نام چیخ پاکر تھا جو انتیسویں پشت میں حضرت امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ فن سے ملتا ہے بچ پہنی ہی میں والد کا سایہ آپ کے سر سے اڑ چکا تھا اس لئے حصول تعلیم میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اقتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی کہاں پڑی اس کا صحیح اندازہ نہ ہو سکا یقیناً قدمان غالب ہے کہ آپ نے مقام علماء اکرام سے ہی تعلیم حاصل کی ہوگی عالی تعلیم کے لئے آپ نے پڑھرا پرس کی عمر میں فرنگی محل کا سفر کیا اس زمانے میں فرنگی محل اپنے علم و فضل اور تمدن میں ممتاز و مشہور تھا مولانا عبدالحلیم فرنگی محلی کے دربار میں حاضر دی اور کئی سال تک ان کے خدمت میں رہ کر علم اقلیہ اور نقلیہ میں مہارت حاصل کی اور خصوصاً علم احدیث میں آپ نے کمال پیدا کیا علم ظاہری سے آراستہ ہونے کے بعد اپنے وطن ولی پور واپس آ گئے اور تکمیل علم کے بعد آپ کے دل کو سکون اور چین نصیب نہ ہوا اور علم تصورت کا خیال غالب ہوا علم باطنی کی سچی تڑپ پیدا ہو گئی اور ایک روحانی طبیب کے متلاشی ہوئے اور وسال یار کے لئے آپ کا دل بے قرار ہو گیا اسی فکر میں آپ بیمار پڑ گیا اور بدن لاغر اور کمزور ہوتا چلا گیا اسی عالم میں کئی سال گزرے اس درمیان خواب میں ترہ ترہ کی بشارتیں ملتی رہی جس کا ذکر آستہ احمداللہ قادری مدزلالی نے حالات کامل میں تفصیل سے کیا ہے بالاخر شاہ عبدالعلیم علی رحمت رزوان کے دست مبارک پر اور اس آزم کے مرید ہو کر داخل سلسلے قادریہ ہو گئے آپ کو خلافت ویسیہ روحانیہ پیر و مشہد شاہ عبدالعلیم علی رحمت رزوان سے حالت خواب میں خرق خلافت کے شکل میں حاصل ہوئی اور اس کے علاوہ آپ کو خلافت ارقیہ جسمانیہ حضرت قاضی انعیت حسین شریعہ کوٹی اور سلسلے نقشبندیہ میں حضرت سید عمیر علی شاہ اور حضرت گلجزار شاہ کشنودی علی رحمت رزوان سے خرق خلافت حاصل ہوئی مولانا کامل علی رحمت رزوان کو مساجد کی تعمیر سے بڑا گہری اور تلی لگاؤ رہا اپنی جب خواہ سے آپ نے کئی مساجد تعمیر کی جن میں سے جامعہ مسجد ولید پور اور مسجد اٹالہ جون پور وغیرہ مساجد آپ کی محبت خدا اور عبادت گزاری کی پیجن دلیل ہیں آپ کو حالت خواہ میں پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتدیدار کا شرف بھی حاصل ہوا ساتھی روایتوں کے مطابق حضرت عبرام علیہ السلام کے زیارت سے بھی آپ مشرف ہوئے مسجد اٹالہ جون پور کے تعمیر کے دوران مسجد کی چھت پر کچھ مزدور کام کر رہے تھے اچانک ایک مزدور کا پیر فسلہ چھت سے نیچے گر گیا گرتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی اسی حالت میں دوسرے مزدور پریشان حال دھوڑے پہ مولانا کامل ولید پوری علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے حضرت تشریف لے گئے اور دیکھ کر تسلی دی اور کاندے سے رومال اتارا اور مزدور کو اڑا دیا اور خود مسجد کے گوشے میں تشریف لے گئے اور تھوڑے دیر مراقبہ میں بیٹھ کر واپس تشریف لائے کچھ پڑھ کر دم فرمایا اور مزدور کا شانہ پکڑ کر ہلایا اور آواز دی وہ اٹھ بیٹا جیسے کوئی جگانے والا سونے والے کو جگایا ہوا ہو حضرت کی اس کھلی کرامت کو دیکھ کر مزدور کی تعمیر میں کام کرنے والے مزدوروں کی کافی تعداد آپ کی مرید ہوئی بہت سے مزدور مسلمان ہو کر داخل سلسلہ فے وسال شریف سے قبل آپ اپنی عمر شریف کا اکثر حساب بیان فرمایا کرتے تھے میرے عمر سن اسوی سے چورہیسے سال مقرر ہے جس کے ہجری سن سے چھہیسے سال ہوتے ہیں اپنے خلفہ اور مریدین سے بھی عمر شریف کا حساب کراتے اور کرتے رہتے اپنے خلفہ اور مریدین سے بھی اپنے عمر شریف کا حساب کراتے اور فرماتے کہ اب میری عمر اتنی باقی رہ گئی ہے ایک مرتبہ آپ علیل ہوئے عام طور سے لوگوں کو آپ کے وقت وصال کا یقین ہو گیا جب علاج کے غرض سے مولی حکیم سید محمد احمد آبادی تشریف لائے اپنی اور اپنی مایوسی کا اظہار کیا تو چراغی ربانی نے اشارت فرمایا حکیم صاحب اگر میں زیادہ علیل ہوں اور میرا مرض محلق ہے لیکن میں اچھا جاؤں گا ابھی میری عمر کے بہت دن باقی ہیں اور میرے ذمہ اللہ رب العزت اور اس کے مخلوق کے بہت کچھ کام باقی ہیں اسے پورا بھی کرنا ہے اس کے کچھ دنوں کے بعد طبیعت اچھی ہو گئی اور طریقت کا کام زور و شور سے ہونے لگا چھے جماد الاخر تیرا سو بائیس ہجری بروش شمبہ صبح مکان سے باہر نکلے اور ارشاد فرمایا رات ہم نے اپنے عربی شہر شہر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا اور ہمارے پاس تشریف فرما ہی اور جس سے ہم کو آج قوت جسمانی معلوم ہوتی ہے پھر فرمایا ہر فقیر ایک ولی کے زہر قدم ہوتا ہے میں امیر الممنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زہر قدم ہوں اسی دن یعنی چھے جماد الاخر تیرا سو بائیس ہجری کو بروش پن شبہ آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ نے اپنے پیچھے سیکڑوں تسانیف یادکار چھوڑی جن میں منیر آزم فارسی مصنوی سرادت پرامیل ماہ ترجمہ یسیر عربی ماہ ترجمہ و اضافہ پنچ نور کامل کی دس باتیں جنت الارائیس میراج نامہ اردو مکتبات چراغ ربانی فارسی چراغ جنا عروس جنت انوار سوفیہ معاملات چراغ ربانی مثال شریف تفصیل و دائرہ نقشبندیہ تعیون مقامات شجرہ قادریہ سادہ شجرہ نقشبندیہ سادہ شجرہ ششتیہ سادہ شجرہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ جامعہ شجرہ قلندریہ شجرہ مداریہ شجرہ سروردیہ آپ نے اپنی یادگار چھوڑی ہندو پاک کے طول و عرض میں آپ کے بے شمار خلفہ اور مریدین پائے جاتی ہیں جن میں خصوصی طور پر خودت السالقین حضرت سرکار صوفی محمد جان علی رحمت رزوان شاہ امام الدین بانارسی بنیہ پارک علی رحمت رزوان مولانا شاہ ابو الفضد عرف فضل شاہ رسول نمہ بانارسی علی رحمت رزوان کے اسمہ قابل ذکر رہیں مزید معلومات کے لئے حالات کامل مسننفہ علامہ احمد القادری مدزل العالی برادر اسگر خیر الاسکیہ علامہ محمد احمد مسوائی صاحب کا لازمی طور پر متعلق کریں اور ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور پر رحمت انور کی بارشیں نازل فرمائے اور آپ کے توسط سے ہماری گناہ کی مغفرت فرمائے ملتے اگلی وڑیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں السلام علیکم